تیس سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل یہ پانچ چیزیں سیکھ لیں السلام علیکم دوستو ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل دیڈیل انفو میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کے مزید امیزنگ اور انفیارمنٹی ویڈیوز روز دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں زندگی ایک بہترین استاد ہے جو انسان کو مشکلات میں ڈال کر سکاتی ہے ہماری زندگیوں میں اس وقت تک چیلنجز آتے رہتے ہیں جب تک ہم انہیں حل کرنے کی صلحیت حاصل نہ کر لیں ان چیلنجز سے نوٹ کر ہی ہم زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں جب انسان تیس سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اس کی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے تاہم زیادہ تر لوگ اس دور میں آنے والے چیلنجز کے لئے تیار نہیں ہوتے آج ہم بتائیں کہ کیسے زندگی کے اس نئے مرحلے میں آپ ان پانچ اہم باتوں کو سیکھ کر اپنی زندگی سہل بنا سکتے ہیں سب سے پہلا سبک آپ اچھی طرح ذہنشین کر لیں اور روئے کہ پیسہ زندگی گزارنے کی ضروری تو ہے مگر یہ سب کچھ نہیں ہے زندگی کے بہترین چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی 20 سال کی عمر میں انسان پر پیسی کی چاہت غالب آ جاتی ہے اس پیسے سے آپ نئے اگر لے سکتے ہیں اچھا علاج کرا سکتے ہیں یہ آپ کو اچھی زندگی گزارنے کیلئے آسانی دیتا ہے مگر ایک بات یاد رکھیں کہ انسانی زندگی ٹہرا ہوا طالب نہیں بلکہ ایک بہتہ ہوا دریہ ہے دورت کو اہمیت دے لیکن اس سے اپنا سب کچھ نمال لے اپنی زندگی میں دوستی رشتہ داری اور لوگوں کے ساتھ روابط رکھنے کو اہمیت دے نمبر دو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھیں آپ کا جسم 20 سال تک کی عمر میں بہت چست و توانا ہوتا ہے تاہم اس عمر کے بعد آپ کا طرز زندگی جسمانی صحت پر اثر ڈال سکتا ہے آپ کا جسم وہ سواری ہے جس پر بیٹھ کر آپ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اس لئے ورزش کو اپنی روزمارہ کی زندگی کا حصہ بنائے روزانہ پندرہ منٹ سے لے کر ایک گھنٹہ تک ورزش کریں اور اچھی خوراک کا بھی خیال رکھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو توانا رکھنے کے لیے ورزش کریں نمبر تین ناکامی اچھی چیز ہے یہ ایک اور اہم سبق جو اب 30 سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل ذہنشین کر سکتے ہیں ناکامی سیکھنے کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے شروع میں تو ہمیں اپنی ناکامی پر دکھ اور پچتاوہ ہوتا ہے مگر عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی ضروری ہے نمبر چار سب کو خوش نہیں رکھا جا سکتا انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے اسے پسند کیا جائے اور اہمیت دی جائے مگر یہ بات یاد رکھے کہ آپ اپنے ہر کام کے لیے لوگوں کی رائی کی پرواہ نہ کیا کریں یاد رکھے ہر کوئی آپ سے متفق نہیں ہو سکتا اور نہیں ہر کوئی آپ کو پسند کرے گا یہ بات یاد رکھے کہ خودداری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا نمبر پانچ چیزوں کو ان کے پس منظر میں دیکھنا سیکھیں بعض وقت انسان کو ہر وہ چیز بہت اہم لگتی ہے جو اسے حاصل نہ ہو سکے آپ کی پسند کی نوکری جو آپ کو نہ مل سکے وہ تعلیم ادارہ جس میں آپ پڑھنا چاہتے ہو مگر آپ کو داخلے نہ ہو سکے یہ اور ان جیسی بہت سی باتیں اس لئے بہت اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ آپ انہیں اہمیت دے دیتے ہیں کوشش کریں کہ آپ تمام چیزوں کو ان کے پس منظر میں دیکھنا سیکھ لیں دوستو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اسی طرح کے مزید امیزنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز روز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل دیڈیلی انفو کو ضرور سبسکرائب کریں